السلام علیکم کیسے ہو میرے سب بھائی امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے یار تقریباً دو تین مہینے ہوئے ہیں نا کہ آج تک کہ اس کے دوران میں نے نہ ویڈیو بنائی تھی نہ علاق بنایا تھا کچھ مسئلہ مسائل بھی بڑھ گئی تھی مسروفیات بڑھ گئی تھی تو آج ہم ایک موقع پر سارے بھائی اکٹے ہوئے ہیں تو آج میں آپ کو اپنے سارے بھائیوں سے ملا ہوں گا اور وہ جن جن علاقوں کے رہنے والے ہیں کینگیں ان علاقوں کے وہ اپنا تعرف اپنے آپ سے کروائے گا تو پہلے علی فرام مردان یہ ہے ہمارے علی بھائی ہے یہ تو ہے مردان سے پا مو بول رہے کہ میں پیشاور سے ہوں سیئے میں مردان سے ہوں یہ بھائی بول رہے کہ میں مردان سے ہوں نام تو بتا دونا یار شاہ بولو بولو یار بولو تحرم کر رہا ہوں میرے شکے سے تعلق سارا سارا بولو یار ابنا نام بتا دو نام بھی شاکر ہے نام بھی پتنان ہے نظام بھی اپنا ہے نمون بھی اپنا ہے اس کے بعد ہمارا یہ بھائی اور یہ کنگ ہے اس علاقے کا صحیح ہے اس کے بعد ہمارے بھائی کا نمبر ہے بولو نام اسمائلہ مردان نہیں کس علاقے کیا رہنے والے ہو مردان مردان میں نارے مردان چاہیی نور اسلام علیکم ہم دوستان و پتول و سلام خسیبے مردان چرا تعلق ساتھ مردان سے تعلق رکھتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد اس کو دیکھو یہ تو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے اس کو تو آپ جانتے ہوگی اگر کوئی جانتا ہے اس کو تو کمنٹ میں لازمی بتاؤ یار طریقے تو بہت ویلورنے آپ کو سکھائے ہوں گے سکھائے ہوں گے یار ہم سے ہمارا ایک بھائی رہ گیا ہے ادھر آؤ بتاؤ ان کو یار سارے ڈرامے ہمارے ان سب بھائیوں کو جو انا اردو نہیں آتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس میں پست ہیں تو ہمارا بھائی آیا ہوا ہے آج ہم پیشاور میں ہیں نا ایک موقع تھا اس پہ ہم سارے کٹے ہوئے ہیں تو کامی بھائی تو ہم بتا رہے تھے نا کہ کامی بھائی آپ سے اب بات کرے گا تو بھائی ہمارے ان بھائیوں کو کتنے دنوں میں گیم سکھائے گا اس کا حساب کیا ہوگا کتاب کیا ہوگا کون ساسی انہوں کا تو بھائی آپ ہمارے ان بھائیوں کو کتنے دنوں میں گیم سکھاؤ گی یار ایک چلی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ گیم سکھاتے ہیں کوئی بھی کہتے ہیں جو بھی ہے جتنے بھی ہے لوگ بہت ہیں نا تو جو بندہ دس دن میں سکھائے گا ہم دو دن میں بھی سکھائیں گے پک کی بات ہے پک کی بات ہے بالکل پک کی بات ہے دو دن بھی کیا پتا دے گھنٹے میں اس کو سکھا دیں تو بس صحیح ہے نا بھائی نے کہا کہ میں دو دن میں آپ کو گیم سکھاؤ گا تو وہ پشتوں میں ایک مثال ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لس کا دمہ ٹھوپ مارا ہے تو اور بولتا ہے کہ یہ گز ہوئے میدار تو یہ ہماری گاڑی کری ہوئے کامی بھائی کی تو بس اس پہ آپ کو یہ طریقہ سکھائے گا اب ویڈیو کو پوری غور سے دیکھو اور بات یہ سنو تاکہ آپ کی سمجھ میں آ سکیں ہاں تو بھائی سانی بھائی نے کہا کہ گیم کیسے سکھاؤ گے تو ایکچلی ایک بات چینا چاہتا ہوں کہ گیم جب بھی سکھنے ابھی تم گاڑی اٹھاؤ گے تو مطلب سیدھا پیچھے کی طرح آئے گا یہ کسی جگہ بھی تم کسی سے پوچھ لے اٹھاؤ گے تو پیچھے جگہ بھی آئے گا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس کو اٹھاؤ گے تو یہ بریک لگا ہوئے ہے بریک مارو کوئی نہیں گرتا پیچھے کی طرف کوئی نہیں جاتا تم بریک تو مارو نا تم فوکس کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کو اٹھاؤ رہا ہوں تو یہ تو ایکسلیٹر ہے یا سیدھا دب جائے گا تو آپ ایسا کرو کہ آپ بریک مارو اس کے ساتھ یہ نہیں آتا پیچھے یہ آگے کی طرف چلے جاتے ہیں پہلے آپ نے پہر ٹھیک کرو کہ تاکہ بریک مار سکو اگر بریک نہیں مار سکو گے تو پھر سیدھے ہی گیر ہوگے اور سانی بھائی کیا کہے گا یہ تمہیں خود بتائے گا بیار بھائی نے تو بات آپ کو بتا دینا کہ گیم کرنے کا طریقہ تو بھائی نے ابھی میں اس سے پہلے بھی ایکسٹپ آتا ہے اتر ہو نیچے کہ آپ کو بائک جو ہے نا وہ پہلے ریڈی کروانا چاہیے درہا نزدیک آ جاؤ تو پہلے تو آپ بائک بناو گے اگر آپ کے پاس بائک نہ ہو تو پھر آپ گیم کیسے کرو گے طریقہ کیسے سکو گے تو فرسٹ آف آل جو ہم نے یہ بائک بنایا ہوا ہے نا یہ تو کامی بائک آئے یہ دیکھ لو اس میں تو پہلے بریکٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھ لو اس کے بعد اس میں سیٹ یہ پوری گیم کرنے کیلئے تیار ہوئی ہے کیونکہ اس سے لوگ نیچے کی طرف پسلتے نہیں ہیں اس کے بعد اس میں یہ سلینسر لگا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے اسے پاؤن سلیپ نہیں ہوتا ہے ادھر پستہ ہے اس کے بعد یہ ٹینکی تو ہر کسی کی اپنی چوئے سوتی ہے نا تو یہ تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ جینئن لگا دیتے کوئی اپنے آپ کیلئے بنوا دیتا ہے سائٹ کارٹ اپ آئے یہ بھی اس کی اپنی خواہش ہے اپنی فرمائش ہے اس کے بعد مین چیز جو ہے نا اوہ یہ ہے فرنٹ والا ویل اگر یہ نہ ہونا تو آپ کی گاڑی آپ کا گیم کسی کام کا نہیں ہے یہ تو لازمی آپ اس میں لگا ہوگے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ہینڈلیں یہ ہینڈلیں اس میں بھی الگ الگ بندی کی اپنے اپنی چوئے سوتی ہے کوئی ہونڈا کا لگا دیتا ہے یہ درمیان والا عائصہ کارٹ دیتا ہے کوئی سیونٹی کا لگا دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ویڈیو جو ہے یہ مزید تو یہ ویڈیو مزید لمبی ہو رہی ہے نا تو پھر لوگ دیکھتے بھی نہیں یہ شوک سے تو ہمارے تو پہلے پہلے بھی لا گئے اس میں بھئی آپ کو طریقہ سے کھا رہا تھا پر میں نے اس کے بعد کو کٹ کر کے آپ کو پہلے بائک کا مشورہ دیا کیونکہ آپ کے ساتھ بائک نہ ہونا تو پھر بھی آپ کچھ کام کے نہیں ہو تو پہلے تو آپ بائک بنوالو بائک ریڈی کروالو اس کے بعد اگلے ویڈیو میں بھئی آپ کو سارے کا سارا طریقہ لیکن بائک پہ بہت پیسے لگتے بھائی اگر پیسے نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے یار شوک کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے جب بندہ شوک کرتا ہے تو اس میں پیسے کی کیا بات ہے سارے لوگ تو اس کے بعد ہم سارے بھائیوں کو آپ دے دے اجازت ملیں گے اگلے ویڈاگ میں آپ انتظار کریں گے اور ہم سارے بھائیوں کو دے دے اجازت و السلام اینڈ اللہ فیس